اندور زلے کی راہو تھانے میں دمپتی خودکشی کے معاملے میں چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے جس میں پتی نے پہلے صرف پر وار کر پتنی کی ہتیا کر دی اور اس کے بعد قریب آٹھ گھنٹے تک شاو کے پاس بیٹھا رہا جب اسے لگا کہ پھس سکتا ہوں تو پہلے دیوار پر جھوٹا سوسائیڈ نوٹ لکھا اور پھر خودکشی کر لی دراصل ریوار کو اندور کے راہو تھاناک شیطر کے بڑا بازار کے مکان میں دمپتی کی موت کی معاملے میں نیا موڑایا ہے پولیس اسے پہلے سوسائیڈ مان رہی تھی لیکن جانچ میں سامنے آیا کہ پتی سچین پٹیل نہیں آنگن باری کارکرتہ پتی مہینی کی سر پر وار کیا تھا جس سے اس کی موت ہو گئی وہیں ہتیا کے بعد سچین پوری رات شاو کے ساتھ بیٹھا رہا جب اسے لگا کہ پتنی کی ہتیا کے معاملے میں پھر سکتا ہے تو گھبرا کر پھانسی لگا لی سوسائیڈ سے پہلے سچین نے کیچن کی دیوار پر حلدی سے جھوٹا سوسائیڈ نوٹ لکھا جس میں ممی پاپا کی گلتی ہے اس لیے ہم دونوں جان دے رہے ہیں وہیں پولیس کے نصار سچین نے کسی بھاری چیز سے مہینی کی سر پر وار کیا لیکن خون نہیں نکلا اندرونی چوٹ آئی تھی اس سے مہینی کی موت ہو گئی بتا دے راؤ علاقے کے بڑے وازار میں رہنے آئے سچین پٹیل اور اس کی پتنی مہینی کی رہیوار کو لاش ملی تھی سوموار کو دونوں کی پوست موٹوں کی بعد الگ الگ جگہ پر انتیم سنسکار کیا گیا ماملہ ہوا سر کل ہماری لڑکی جی پی ہو گئی تھی تو وہاں پہ سے جمعی صاحب رات کو آکھے اس کو لے کے چلے گئے اور ہم نے پھون بھی لگایا تو پھون نہیں اٹھایا اور چیزے پھون بھی بات بھی نہیں کر رہی وہ لے وہ کھانا کھا کے سو گئی بھر اتتی بات ہوئی ہماری پھر ہم سوگے سا پتا تھا لڑکی کیا کرتی آپ کی وہ آنگر وڑی میں کام کرتی جی پی ہو گئی تھی جی پی ہو گئی تھی جمعی صاحب کیا کرتی ہے جمعی صاحب یہ ہے مرضی کرتے ہیں اچھا تو آپ یہ بات نہیں ہوئی بات نہیں ہوئی کیا جمعی صاحب کیا نام ہے جمعی صاحب کا نام سچی نسر محمی تو آپ کیا لگ رہی ہے می کو تو لگ رہی ہے کہ اس میں گلہ گھوٹ کے ماری میری بچی کو پھر پھر پھنسی لگا کے مر گیا اچھا تو انہوں پھر سوشائیڈ نوٹ بھی چھوڑا ہے سوچائیڈ نوٹ تو ان نے لکھ دیا تو اس کی مرضی سے لکھا ہے آپ لگتا ہتھے گا سنکھا نہیں ہتھے گا سنکھا آپ کو نہیں لڑکی کے ہتھے گردی انہیں ہاں لڑکی کے ہتھے گردی سا کہاں گرہنے والے یہ سچین جی یہ بنیڑے گاؤں تیپالپور اچھا آپ کا نام یہ نام سنکر جی سوال یہ لوگریز کرتے ہیں نہیں گھر سے شادی کرتی سرم نے دمجان سے کری کب ہوئی تھی شادی یہ آٹھ سال ہو گئے سرس کے ساتھ شاید ہاں سر لڑائی ہو رہی تھی ان کے بیچ میں وہ یہ بچی بول رہی تھی کہ میں تلاک دوں گی کب سو نے لڑائی یہ قریب تو دو ایک سال ہو گئے سر ان کو لڑائی کرتے کرتے ہیں کس بات ہو لڑائی ہوتی تھی بس یہ کام پہ نہیں آتا تھا وہ بولتی تھی کام پہ جا تو یہ کام پہ نہیں آتا تھا اور بولا کہ میں میری عوید کاماری اب تک میں تو کھاؤں گا اس سے مجھے سے روں گا اچھا اس باب میں لڑائی ہوتی تھی بچی نے یہاں گئی تھی تو اس کے دو ہی موبائل چھوڑی کر کے لے گئے بھگ گیا آتا اور پھر اس کو یہاں سے جب آجتے لے گیا وہ آج 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 اس نے گلہ گھٹ کے مار دی اس کے بچے بھی ہیں بچے ہیں ناں گھڑکی ہے چار سال کی وہ کس کے باتے ہیں وہ ہمارے پاس ہی رہی تھی سر